اسلام علیکم ویورز میں آپ کی ڈاکٹر ڈاکٹر ہومہ چشتی اپنے چینل ہومیو ڈاکٹر ہومہ پہ آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں آج یوں نو کے 29 آفل سیپٹیمبر ہے اور اسے وارڈ ہارٹ ڈے کے طور پہ منایا جاتا ہے تو آج کا ٹاپک ہارٹ ہی کے حوالے سے ہے اور ہارٹ کے حوالے سے کچھ پریکاوشنز بتاؤں گی کس طرح آپ اپنے ہارٹ کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں تو آج کی بات جیت اسی بارے میں ہے یاد رکھئے کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے یا ہیلڈی ہارٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے بی پی کو کنٹرول رکھا جائے پھر یہ کہ اپنا کولیسٹرول لیول now and then چیک کرواتے رہیے اور ٹرائی گلیسرائیڈز کو کبھی بھی آپ اس کے لیول کو اپنا ہونے دیں اس کو انڈر کنٹرول رکھئے ویٹ جو ہے اسے کنٹرول رکھئے اوبیسٹی جو ہے وہ بھی ایک کاز بنتی ہے اس کے علاوہ ہیلڈی ڈائیٹ لیجئے ہیلڈی ڈائیٹ میں فروٹس آ جاتے ہیں ملٹیپل ویجیٹیبلز آ جاتے ہیں ویجیٹیبلز اور فروٹس کو زیادہ لیجئے میٹ کا استعمال کم ہونا چاہیے پھر لیمٹ کر دیجئے الکوہلک ڈرنکس کو بیوریجز کو اور سموکنگ جو ہے اس کو بھی چھوڑ دیجئے بیکوز سموکنگ جو ہے انہیلڈی ہے ہارٹ کے لیے بہت زیادہ سٹریس لیول کو لو کیجئے اور سٹریس فول کنڈیشنز کو آوائٹ کرنے کے لیے کوشش کریں کسی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں ڈالج رہیے فریقوینٹ میلز لیجئے کیونکہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ ہارٹ کے اوپر آپریشن کرتا ہے یعنی کہ دباؤ ڈالتا ہے اور پرابلم کا شکار ہوتا ہے پیشنٹ اور پین کریٹ کرتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے فریقوینٹ میل لیجئے یعنی بار بار کھائیے تھوڑا تھوڑا کھائیے لو فیٹ فیٹ ڈائیری لیجئے ڈائیری پروڈکس جو ہیں ان کو آپ یعنی ملک اگر لی رہے ہیں تو پھر وہ خریم کے بغیر لیجئے ٹھیک ہے اور ایپل اور فیش کو اپنی ڈائیٹ میں شامل رکھئے ایپل ڈائیری کا لیجئے ایک سے دو لے سکتے ہیں شوگر پیشنٹ جو ہیں وہ ایک لیجئے اور اپنے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مشورہ کر کے لیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوگا پھر یہ کہ فیش کو جو ہے وہ ٹوائس آب ویک یوز کیجئے یعنی ہفتے میں دو دفعہ کم از کم استعمال کریں تو یہ آپ کی ہارٹ کی سرکولیشن کو بھی جو ہے بلڈ میں جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کو باڈی میں اچھے طور پر سرکولیٹ کرے گی تھرامبسس نہیں بننے دیتی اور پھر کولیسٹرول لیول کو بھی منیج رکھتی ہے اس کے لیول لیمیٹ کر دیجئے ریگ میٹ کو یعنی کہ بیف کو بالکل بھی یوز نہ کریں اور ایڈڈ جو شوگر ہوتے ہیں اس قسم کی چیزیں جو یعنی کہ کینڈ ہوتی ہیں اور پروسیسڈ ہوتی ہیں اس قسم کی فوڈ کو وائٹ کیجئے بکوز یہ ساری چیزیں جو ہیں پرابلم کا باعث بنتی ہیں اور اس سے ڈیابیٹک لیول جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ بھی ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو یہ چیزیں کنٹرول آپ کریں گے تو ہیلڈی ڈائیٹ کے لیے بہت اچھی ہے تھوڑی بہت ایکسرسائز اور واک بہت ہی اچھی ہے لیکن کوشش کیجئے کہ یہ اپنے ڈاکٹر کے مطابق کریں تو یہ ساتھا فائدہ مند ہوگا آپ کو اور اپنا چیک چیک اپ جو ہے وہ کرواتے رہیے آج کے لیے اتنا ہی کسی اور ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر کسی بھی بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں